ہیلو دوستو میں ڈاکٹر نظر آپ کا میرے یوٹیوب چنل میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بائٹ کے بارے میں یعنی مسے کے بارے میں یہ بہت ہی کامل سمسے آج کل ہو گئی ہے اور سبھی کو پوری زندگی میں کبھی نہ کبھی مسے کی سمسے ضرور ہوتی ہے اگر آپ کو مسا ہو جائے تو لوگ کئی طرح کے سلاح دیتے ہیں کہ اس میں چونہ رکھ لیجئے اس کو جو ہے گھولے کے بال سے کٹ لیجئے یا اس کو جو ہے کروا لیجئے مطلب کٹوا لیجئے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تو آج ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ اگر آپ کو وارڈ کی سمسے ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کون سا ٹریٹمنٹ اس کے لیے بیسٹ ہے اور وارڈ کا جو انفیکشن ہے ہمارے باڈی میں کیسے ہو جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو وارڈ کی جو سمسیا ہے یہ ایک وائرس کی وجہ سے فیلتا ہے اس وائرس کا نام ہے hpv وائرس hpv کا مطلب ہوتا ہے human papilloma virus اور یہ وائرس جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ contagious ہوتا ہے ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ان کی بستوں کو یوز کرنے سے یا ان کے contact میں رہنے سے ہو جاتا ہے اکثر ہم لوگ saloon میں جاتے ہیں نائی سے ہم لوگ داڑھی بنواتے ہیں اور وہاں پہ common table ہوتی ہے جو ایک دوسرے پرسن کو یوز کی جاتی ہے تو جس کی وجہ سے infection ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں پہنچ جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ نائی کے ہاتھوں سے بھی ایک دوسرے پرسن تک چلی جاتی ہے اسکول میں جو بچے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا سامان یوز کرتے ہیں اس لئے بچوں میں بھی یہ common ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے types کی یہ دیکھتے ہیں کہ wart جو ہے کتنے طریقوں کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے common wart common wart آپ کو جو ہے گلے کے آس پاس مل جائے گا آپ کے چہرے پر مل جائے گا اور آپ کے جو ہے eyelid کے پاس مل جائے گا دوسرا ہوتا ہے palmo plunder wart یہ آپ کے ہاتھ اور پیروں پایا جائے گا تیسرا ہے genital warts genital warts آپ کے genitals یعنی sexual argan کے پاس میں پایا جائے گا ایک ہوتا ہے flat wart یہ wart جو ہوتا ہے چپٹے آکار کے ہوتے ہیں اور یہ mostly لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی دانہ ہوا ہے یا کوئی آپ کو جو ہے اکنے ہو گیا ہے لیکن یہ wart ہوتا ہے ایک اسکن میں اور آؤٹ گروت ہوتی ہے جس کو اکثر wart سمجھ لیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں skin tag skin tag جو ہوتا ہے mostly axilla کے آس پاس ملتا ہے اور skin tag جو ہے wart سے بلکل الگ ہوتا ہے skin tag جو ہے یہ contagious نہیں ہوتا ہے اور یہ جو ہے گچھوں کی روپے نہیں پایا جاتا ہے جبکہ جو wart ہوتے ہیں یہ contagious ہوتے ہیں اور mostly گچھوں کی روپے پایا جاتے ہیں یہ کبھی الگ الگ پایا جائیں گے تو کئی سارے ہوں گے contagious کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری جو ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں چھوھنے سے فیل جاتی ہو تو جو skin tag ہوتا ہے وہ contagious نہیں ہوتا ہے مطلب ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں یہ چیز فیلتی نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا وارٹ کے سیمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں وارٹ جو ہوتے ہیں اس میں اسکن کے جو گروت ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف ہوتی ہے باہر کی طرف ہوتی ہے اور اس کی جو گروت ہوتی کبھی کبھی کالی فلاور ٹائپ کی ہوگی کالی فلاور کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ آپ کا فول وہ بھی ہوتا ہے اس ٹائپ کا یا کبھی فلیٹ ٹائپ کی ہوگی یا کبھی کون مطلب گوکھرو ٹائپ کی ہوگی اس کی ایسی گروہ ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ واٹ میں کبھی بھی پین نہیں ہوتا ہے اور اس میں کبھی ایچیق نہیں ہوتی ہے کھجلی بھی نہیں ہوتی ہیں اگر آپ جو ہے اس کو بہت زیادہ رگلیں گے یا اس کو جب رستے نکالنے کوشش کریں گے تب اس میں بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں پین بھی ہو سکتا ہے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو واٹ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے جب آپ کو واٹ ہو جاتا ہے تو لوگ ترہ ترہ کی آپ کو سلا دینے لگتے ہیں کہ آپ جو ہے اس میں چونہ رکھ لیجئے اس میں جو ہے گھولے کے بال سے کٹ دیجئے یا آپ کو سلحہ دیں گے کہ اس کو کوٹریزیشن مطلب کٹوا لیجئے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو کبھی بھی ایسی سلحہ کا پالن نہیں کرنا ہے جی ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ کو آپ نے یہ سب کیا تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دائک ہوگا کیونکہ اگر ایسا کرنے سے ایک تو پہلی بات ہے جب وہاں سے ہٹے گا وار تو وہاں پہ ایک اسکار بن جائے گا اور وہ آسانی سے جائے گا نہیں وہ دیکھنے بہت خراب لگے گا دوسری بات یہ ہے کہ وائرس کے جو پائٹکیل ہوتے ہیں اس طرح سے کٹوانے سے دوسری جگہ پہ پھیل جاتے ہیں اور آپ کو کئی جگہ پہ فیوائٹ کی سمسیا یعنی مسے کی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی بھی ایسا اپائے نہ اپنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی دوستو جہاں جب اس کی ٹریٹمنٹ کی بات آتی ہے تو اس کا سب سے اچھا اور سب سے ایک Emmanuel ہمہمیوپیتی میں ہے جب آپ اس کا ہمہمیوپیتی سے کارتے ہیں تو ایک تو پہلی بات اس کا اسکار بلکل نہیں رہتا ہے دوسرا اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلنے کے جو چانس ہوتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں ہوتے ہیں جب اس کی بات آتی ہے کہ ہمہمیوپیتی سے ٹریٹمنٹ کی تو سب سے زیادہ ایک دوہ میسیوز ہوتی ہے میں اسے لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت سارے پیشنٹ دیکھے ہیں ایک میڈیسین ہے جس کا نام ہے تھوڈا کئی سارے میں نے پیشنٹ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھے چھے مہینے سے تھوڈا ایک ہزار پاور میں دس ہزار پاور میں لگاتا دن میں دو سے تین بار لے رہے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنا پورا کیس خراب کر لیتے ہیں میں اپنے لگ بگ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ہوں پیتھی میں کسی بھی بیماری کی کوئی فکس دوائیں ہوتی ہے اور اگر آپ ویڈ کے کیس میں دیکھیں تو اس اس کیس میں بھی ایسا ہی ہے ہم میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیمارک کی рьکی 9 میڈیسین دی ہوئی ہے ہارڈ وارڈ کی 10 میڈیسین دی ہوئی ہے اس طرح سے اس کا کٹرائیشن کیا گیا ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ساری میڈیسین ہے وارڈ کی اور آپ کے والے اگر تھوزہ یوز کرتے ہیں یا کوئی پرٹیوکلر میڈیسین یوز کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر فٹ نہیں بٹتی ہے اگر آپ کو اپنا علاج کرانا ہے تو کسی اچھے ہون پیس سے آپ کنسلٹ کریے وہ آپ کا پورا کیس انیلائز کرے گا اور جو بھی ان میں سے میڈیسین فٹ بیٹھے گی وہ آپ کے لئے بیسٹ ہوگی امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا اگر میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو پلیز لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تینکیو موسیقی